بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حسینہ ہے اور میں اپنے نام کی طرح خوبصورت بھی تھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت ہمیشہ مرد کے دل پر راج کرتی ہے اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی اس کا ایک بڑا سخاندان تھا جس میں اس کی بہنیں اس کے بھائی بھائیوں کی بیویاں ماں باپ اور یہاں تک کہ اس کے دادا دادی بھی ابھی تک تھے سب لوگ یہی رہتے تھے میرے گھر والے نہیں تھے میں یتیم تھی صرف اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی میری خالہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا خاندان ہے یہاں پہ تمہیں بہت مشکل ہوگی لیکن مجھے اپنے شوہر احمد کی محبت پر پورا یقین تھا میں نے کہا کہ وہ میرے لئے ہر آسانی کرے گا اور ایسا ہی ہوا اس نے مجھ پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دی شروع میں ہی سب کو یہ بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور جو میں چاہوں گا وہی ہوگا کسی اور کا حکم نہیں چلے گا ایک دن میرے سسر نے کہا کہ محلے میں شادی ہے تو اس نے بھی وہاں پر جانا ہے میرے شوہر نے کہا کہ نہیں یہ محلے کی شادیوں میں نہیں جائے گی یہ محلے والے کونسا ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں میرے سسر نے کہا کہ تمہاری بہنیں جا رہی ہیں تو یہ بھی جائے گی جو قانون تمہاری بہن پر لگتا ہے وہی قانون تمہاری بیوی کو لگے گا میرے شوہر نے سب کے سامنے آ کر یہ کہہ دیا کہ نہیں میری بیوی پر صرف میرا قانون لگے گا کیونکہ یہ میری بیوی ہے اس دن ہی سب کو پتا چل گیا تھا کہ یہ شخص اپنی بیوی پر جان دیتا تھا اس کے بعد سے وہ لوگ مجھے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ خوش رہتی ہم لوگ باہر آتے جاتے تھے باقی بھائیوں کی بیویاں کہتی تھیں کہ تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے ہمارے شوہر تو ہمیں کہیں بھی لے کر نہیں جاتے اور نہ ہی ہماری سائیڈ لیتے ہیں میں اپنی زندگی سے بڑی خوش تھی اور میرے پاس سب کچھ تھا لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی فیلحال تو میرے شوہر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کا کہنا تھا کہ ابھی تو ہمارے انجوائے کرنے کے دن ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اولاد کی خاطر بھی چین ہونے لگا کیونکہ باقی سارے بھائیوں کی اولادیں تھیں اور شادی کے پہلے سال میں ہی ہو گئی تھی وہ ان کے بچوں کو اٹھاتا تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ اس کے ہاں بھی بچہ ہونا چاہیے لیکن ہماری شادی کو دو سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک کوئی بھی اولاد نہیں تھی میری ساس اور نند کے ساتھ میری بالکل بھی نہیں بنتی تھی اور میری نندوں کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی تھی ویسے تو باقی بھائیوں کی بیویاں بھی میرے ساتھ کچھ اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی اپنے دل کی بات کر لیتی تھی کیونکہ ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوار تھے مجھے میری ایک دیورانی نے بتایا کہ ہماری ساس تمہارے اوپر جادو کروانا چاہتی ہے میں نے کہا کہ میں ایسی بات پر یقین نہیں کرتی اگر کروانا چاہتی ہے تو کروا دے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے ویسے بھی جب تک میرا شوہر میرے ساتھ ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے میری دیورانی کا کہنا تھا اس نے شروع میں مجھ پہ بھی تاویز ٹالے تھے پہلے تمہارے شوہر کی طرح میرا شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس نے شادی بھی جلدی کروائی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاؤ بھاؤ بدل گئے اور سارا کچھ ختم ہو گیا اب تو یہ میرے پاس بیٹھنے کو بھی راضی نہیں ہے میرے سے کوئی مشورہ بھی نہیں کرتا جو اس کی ماں بولتی ہے وہی کرتا ہے اس نے سارے بیٹوں پر جادو کروایا اور اب تمہارے شوہر کی باری ہے اس پہ بھی اثر ہو جائے گا میں نے کہا کہ یہ اثر ہمیشہ غریبوں پر ہی کیوں ہوتا ہے امیروں پر جادو کیوں نہیں ہوتا مجھے ایسی چیزوں پر کوئی بھروسہ نہیں تھا اس لیے میں بے فکر تھی میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ لوگ تو سارے ہی جاہل ہیں ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں پر نہ جانے کیوں میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا تھا ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آج جمعیرات ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم سیر کرنے جائیں گے ہم ہر جمعیرات کو جایا کرتے تھے اس نے کہا کہ ایک جمعیرات کو نہیں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ہماری شادی کو تیسرا سال لگ گیا ہے اب ہم کوئی نئے شادی شدہ جوڑے تو نہیں ہیں کہ ہر روز سیر کرنے نکل جائیں اسی طرح ایک دن وہ میری سالگیرہ پر تحفہ لانا بھول گیا اور اس نے کہا کہ اب ہر دفعہ تو تحفہ نہیں ہوتا نا تم میری بیوی ہو تم کو سمجھنا چاہیے کوئی تمہارا منگیتر تو نہیں ہوں کہ اس طرح کے ناز نخرے اٹھاؤں کہتے ہیں کہ مرد کی محبت پر غرور کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے اور شاید میں بے وقوف تھی مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی میرے شوہر کی حرکتیں بدلنا شروع ہو گئی تھی وہ روایتی شوہر بنتا جا رہا تھا اب وہ نہ تو میری تعریف کرتا تھا اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا میں تیار ہو کر اس کے سامنے آتی تو کہتا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہی لگ رہی ہو جیسے روز لگتی ہو جبکہ پہلے اگر میں تیار ہوتی اور اس کے سامنے آ جاتی تھی تو ایک ایک گھنٹے تک میری تعریف کرتا رہتا تھا مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں جنت کی کوئی ہور ہوں کہتا تھا کہ پتہ نہیں تم مجھے کیسے مل گئی ہو میں کیسے اتنا خوش قسمت ہو گیا ہوں لیکن آج کل وہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا ایک دن میری نند کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا میں نے اپنی شوہر کو بتایا تو وہ باہر بھی نہیں گیا اس نے کہا کہ ہو جاتے ہیں گھر میں جھگڑے اب کیا ہر جھگڑے کی عدالت لگانی ہوتی ہے اس نے چار باتیں کی ہوں گی تو چپ تو تم بھی نہیں رہی ہوگی تم نے بھی کچھ نہ کچھ بول دیا ہوگا تو بس حساب برابر ہو گیا ایک گھر میں رہیں گے تو یہ سب تو ہوگا میرا شوہر میرے پاس بہچا ہوتا تو اپنے موبائل میں ہی مصروف رہتا تھا میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا اب اس کے لیے میری کوئی بھی بات اہم نہیں تھی پہلے اگر میں ایک ٹائم پر کھانا نہیں کھاتی تھی تو وہ بیچین ہو جاتا تھا جب تک میں کھانا نہیں کھاتی وہ بھی نہیں کھاتا تھا لیکن آج کل اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جب بھوک ہوگی تو کھا لینا کیا میری ساس نے میری شوہر پر واقعی جادو کروا دیا تھا تب ہی وہ اچانک سے ہی بدل گیا تھا لیکن اس طرح تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک دو سال شادی کے اچھے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد سارے ہی بدل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پوری دنیا پر جادو ہوتا رہتا ہے لیکن ایک دن میں نے اپنی ساس کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا وہ کہنے لگی کہ میں تو اس کو جان بوچ کے ڈھیل دے رہی تھی کہ چلو کچھ دن شوہر کے محبت کے مزے لے لے لیکن مجھے تو پتا تھا کہ میں اس کے دھاگے کھینچ سکتی ہوں باقیوں کو بھی تو ایسے ہی سیدھا کیا تھا لائن پر لے آئی تھی تو پھر یہ کس کھیت کی مولی تھی اور یہ عورت بے شک خوبصورت ہے لیکن عورت کی خوبصورتی اس کی قسمت ہوتی ہے میں نے تو اچھی اچھی شکل والی عورتوں کو بھی زلیل ہوتے دیکھا ہے اور بچصورت عورتوں کو راج کرتے دیکھا ہے خالی خوبصورتی سے کچھ نہیں ہوتا ہے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے بس اب میرے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے جیسے باقی سب رہتی ہیں یہ بھی دب کر رہے گی اس کا مطلب ہے میری ساس نے واقعی مجھ پر جادو کر دیا تھا اور میری کچھ چیزیں بھی گھر سے غائب تھیں پہلے مجھے لگا کہ میں خود ہی کہیں رکھ کے بھول گئی ہوں اور اب میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی وہ چیزیں ضرور تلاش کروں گی اگر میں نے کہیں رکھی ہیں تو ظاہر ہے مجھے مل جائیں گی میں نے اپنا کمرہ بھی چھان مارا سٹور بھی دیکھ لیا باقیوں سے بھی پوچھ لیا کہ ان کے سامان میں تو نہیں چلی گئی لیکن میری وہ چیزیں گھر پر نہیں تھی جس میں ایک سوٹ شامل تھا میری کلائی سے اتری کچھ چوڑیاں تھی ایک انگوچی تھی اس کا مطلب کہ وہ چیزیں گھر پر نہیں تھی تو کہاں چلی گئی تھی میں نے تو اپنے گھر میں بھی جا کر پوچھا تھا کہ کہیں میری خالہ کے گھر میں تو نہیں رہ گئی لیکن شادی کے بعد میں ان کے گھر رات کے لیے تو کبھی گئی ہی نہیں تھی کہ وہاں چیز چھوڑ جاتی اس کا مطلب کہ میری چیزوں پر ہی جادو کروایا گیا تھا اور یہ سب کچھ میری ساس نے کیا تھا ایک دن محلے میں ایک قرآن خانی ہوئی تو وہاں پر بلائیا گیا باقی سب مصروف تھے اس لیے میں چلی گئی ویسے مجھے بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا دل اداس تھا کہیں آنے جانے کا دل نہیں کرتا تھا لیکن وہاں پر گئی تو ایک عورت آئی ہوئی تھی جب بہت ہی پیاری نات شریف پڑھ رہی تھی اور اچھی اچھی باتیں کر رہی تھی جب سب ختم ہو گیا تو سب لوگ اس کے پاس جا کر بیٹھنے لگے میں بھی چلی گئی اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں میں نے کہا کہ خالی خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے قسمت بھی تو خوبصورت ہونی چاہیے اس نے کہا کہ لگتا ہے نظر لگ گئی ہے میں حیران ہوئی میں نے کہا میری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے کہا کہ کیا کوئی کسی پہ جادو کروا سکتا ہے اس کا کہنا تھا کہ بری نیت کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان آپ کے لئے بری نیت رکھے تو اسے جادو کروانے کی کیا ضرورت ہے اس کی آپ کو لگنے والی نظریں ہی کافی ہیں اور میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا میں نے کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں اس نے کہا کہ تم کسی دن میرے گھر آنا میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی میں سب کی مدد نہیں کرتی لیکن تم مجھے بہت اچھے لگی ہو اس لئے تمہاری مدد کروں گی میں اس عورت کے پاس چلی گئی اور میں نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا کہ اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہوں میں نے سنا تھا کہ اس طرح کے لوگ پیسے بھی لیتے ہیں اس لئے میں نے اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی رکھ لئے تھے مجھے پیسے دینے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا بس میرا یہ معاملہ حل ہو جاتا میں تو حیران ہوں کہ کبھی ان باتوں پر یقین بھی نہیں کرتی تھی لیکن اب میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں نے اسے تفصیل سے سب کچھ بتایا اس نے کہا کہ جب کسی کے شوہر پر جادو کیا جاتا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے بدبو آتی ہے اور اسے اپنی بیوی کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی پہلے تمہیں چیک کرنا ہوگا کہ تمہاری شوہر پر جادو ہوا ہے یا نہیں میں نے کہا کہ انہوں نے جادو کیا ہے تو مجھے اس عورت نے بتایا کہ نہیں مائیں اپنے بیٹیوں پر جادو نہیں کرواتی اگر بیٹوں پر جادو کریں تو جادو الٹا ہو جاتا ہے انہوں نے تم پر جادو کروایا ہے تمہیں اس طرح کا بنا دیا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے دور ہو جائے تم اپنے شوہر کو اچھی نہیں لگتی اسے تمہاری ہر بات بری لگتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو تو اس بارے میں بہت ساری معلومات ہیں اس نے کہا کہ ہاں تم یقین نہیں کروگی لیکن ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات چلتے آ رہے ہیں ہمارا سارا خاندان ہی اس کام میں ہے میں یہ کام پہلے بہت زیادہ کرتی تھی لیکن اب میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے اس نے کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے نا اس لیے میں نے کہا کہ لیکن جب میں آپ کے گھر میں آئی تو میں نے آپ کے گھر میں ایک بچہ دیکھا تھا پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ محلے کا کوئی بچہ ہوگا اس نے کہا کہ تم نے واقعی میرے گھر میں بچہ دیکھا تھا میں نے کہا آپ کے گھر میں باہر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور اس کے ساتھ کھیل رہا تھا مجھے لگا کہ آپ کا بچہ ہے تو وہ حیران ہو گئی اس نے کہا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو میں نے کہا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گی کہ ہم کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اسی طرح کے بچے یا کوئی اور عورت نظر آتی ہے کیونکہ ہر انسان اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے کیوں ایسا بھی کیا ہو گیا آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں اس نے کہا کہ دیکھو میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں آتا کیونکہ سب لوگ ڈرتے ہیں میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ میں نے کچھ جنات کو قابو میں کیا ہوا ہے اسی لیے اس گھر میں بچے نہیں آتے مجھے لوگ قرآن خانی اور فاتحہ خانی کے لیے لے جاتے ہیں وہ مجھے برا نہیں سمجھتے ہیں لیکن مجھ سے ڈرتے ضرور ہیں کیونکہ اسی طرح میرے گھر سے کچھ لوگوں نے آوازیں بھی سنی ہیں تمہیں بچہ نظر آیا جبکہ یہاں پہ کوئی بچہ نہیں تھا میں حیران رہ گئی اور مجھے ڈر بھی لگا میں نے کہا کہ مجھے ڈر آئیں تو نہیں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ کی قسم جب میں آپ کے گھر میں آئی ہوں تو وہ آپ کے گھر میں بیٹھا تھا اور بچہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا وہ اس بات پر مسکر آ دی اس نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنات کو دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو ورنہ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے کہا ہوا تو میرے ساتھ بھی نہیں ہے اور میں ان باتوں پر یقین بھی نہیں کرتی تھی یہ تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھے ہیں تو ان باتوں پر یقین کرنے لگی اس نے کہا کہ یقین نہ کرنے سے یہ باتیں اپنا وجود نہیں کھو دیتی اگر ایک انسان ان پر یقین نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں تم چیک کرنا تمہارے شوہر میں جو علامات میں نے بتائی ہیں وہ ہیں یا نہیں اور اس کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے آؤ پر یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا کہ تم مجھ سے ملی تھی یا میرے سے ملنے کے لیے آتی ہو میں نے کہا کہ نہیں میں تو آج پہ جھوٹ بول کر آئی ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ میں دل سے سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی سورت کے پاس اتنی زیادہ کرامات ہوئی اور میرا معاملہ حل ہو گیا تو میں اپنی باقی دیورانی اور جچھانی کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی اس سے مدد لیں لیکن فی الحال اس نے کہہ دیا تھا کہ کسی سے بھی یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں بھی خاموش ہو گئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے گھر میں کوئی میٹھی چیز بنانا جو بہت ہی زیادہ مزے کی بنا سکتی ہو اور اپنے شوہر کو کھلانا اگر اسے پسند آئی تو اچھی بات ہے لیکن اگر اس نے کہا کہ یہ بلکل بھی اچھی نہیں بنی ہے یا کوئی بتعریفی کی تو پھر پریشانی کی بات ہوگی میں حلوہ بہت اچھا بناتی تھی میں نے اپنے شوہر کے لیے حلوہ بنایا اور کسی اور کو بھی اس کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا اور ڈونگے میں جال کر اپنے کمرے میں لے آئی رات ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کے سامنے رکھا اس نے کہا کہ یہ کس خوشی میں بنایا ہے میں نے کہا کہ بس ایسے ہی میرا دل کر رہا تھا آپ کھا کے بتائیں کیسا بنا ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی لیکن اس نے جیسے ہی پہلا نوالا لیا تو میں حیران رہ گئی اس نے کہا کہ یہ تو بلکل بھی کھانے کے قابل نہیں ہے اتنا گھٹیا حلوہ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی کھایا نہیں جو کام نہیں آتا وہ مت کیا کرو میں حیران رہ گئی اور میں نے وہ خود کھایا تو وہ بہت زیادہ مزیدار بنا ہوا تھا اس کا مطلب کہ اس عورت کی بات بلکل چھیک تھی اور دوسری بات بھی سچ ہو رہی تھی میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم سے عجیب سی بدبو آتی ہے نہاتی کیوں نہیں جبکہ میں روزانہ نہاتی تھی اور خوشبو لگانا تو میری شادی سے پہلے سے ہی عادت تھی اس کے علاوہ میرے شوہر کا میرے ساتھ رویہ مجھے دیکھنے کا طریقہ سب کچھ بدل رہا تھا میں نے رونا شروع کر دیا بہت زیادہ پریشان ہو گئی مجھے یقین ہو گیا کہ میرے شوہر پر جادو کیا گیا ہے میں اس عورت کے پاس گئی اور میں نے سب کچھ بتا دیا اس نے کہا کہ آج جب تم گھر میں داخل ہوئی تمہیں کوئی دکھائی دیا میں نے کہا کہ نہیں آج تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا لیکن میں نے اپنا مسئلہ بتایا اس نے کہا کہ پھر اس کا مطلب تمہارے شوہر پر جادو کیا گیا ہے اور اس کو توڑنا پڑے گا میں نے کہا کہ کیسے ہوگا تو اس نے کہا پہلے مجھے پتا کرنا پڑے گا کہ جادو کس نویت کا ہے اس کے بعد ہی ہم اس کو ختم کر پائیں گے میں بہت زیادہ پریشان تھی اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلے مجھے دیکھ لینے دو کہ معاملہ کتنا خراب ہے میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا اس نے کہا کہ ہاں بلکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں کافی پریشان ہو گئی تھی اور واپس اپنے گھر آ گئی تھی میری ایک جٹھانی یہی بات کر رہی تھی کہ جانے ان مردوں کو کیا ہے ہمیں خوش کیوں نہیں رکھتے مرد کے لیے عورت کو بنایا گیا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہی نہیں کیا آخرت میں ان سے سوال نہیں ہوگا میرے دل میں تو یہی بات تھی کہ میرا معاملہ حل ہونے والا ہے جب میرا معاملہ حل ہو جائے گا تو میں تم سب لوگوں کی مدد کروں گی لیکن ابھی میں کچھ بول نہیں رہی تھی انہوں نے کہا کہ تمہاری مسکراہت کہیں کھو گئی ہے میں نے کہا کہ ہاں کیا کروں سب کچھ تم لوگوں کے سامنے ہے سب کچھ پہلے کیسا ہوتا تھا اور اب کیا ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ہم تو تمہیں دیکھ کر دعا کر رہے تھے کہ تمہاری خوشی کے عمر زیادہ ہو لیکن پھر بھی وہی ہوا ہے یہ خاندان ہی ایسا ہے اور ہمارے شوہر تو ہاتھ سے نکل گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھائی بھی الگ ہونے کا قدم اٹھائے تو باقیوں کو بھی بہانہ مل جائے گا لیکن ایسا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے یہ سارے اپنی ماں کے غلام ہیں مجھے آج کل میری ساس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا وہ میری نندوں کو بھی یہی کہانیاں سناتی رہتی تھی کہ بڑی ہوا میں اڑ رہی تھی اور ابھی دیکھو کیسے زمین پہ آ گئی ہے جب اپنا دہی ہی کھٹا ہو تو انسان کسی کو کیا کہے میرے شوہر کو نا جانے کیا ہو گیا تھا مجھے وہ دن بہت یاد آتے تھے جن میں ہم لوگوں میں بہت زیادہ محبت تھی اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہرسی خوشی رہتے تھے میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا وہ بچہ جو میں نے اس عورت کے گھر میں دیکھا تھا میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس عورت نے کہا تھا کہ یہاں کوئی بچہ نہیں ہے اور اگر مجھے وہ بچہ نظر آیا تو اس کا مطلب کہ وہ انسان کا بچہ نہیں ہوگا اس کے عمر شاید چار یا پانچ سال ہوگی اس کی آنکھیں بھی سبز تھیں اس نے چھوٹا سا شلوہ قمیز پہن رکھا تھا ایسا لگتا تھا کہ چھوٹا سا آدمی ہے وہ کمرے میں آ کر کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا میں اپنی جگہ سے چس سے مس ہو رہی تھی کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ جڑ لگ رہا تھا اور نہ ہی وہ اپنی جگہ سے ہل رہا تھا میں پتھر بنی بیٹھی تھی اچانک سے میری ایک دیورانی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آج روٹی پکانے کی تمہاری ذمہ داری ہے آٹھ بجنے والے ہیں آ جاؤ میں نے اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے ایسے کیوں بیٹھی ہو خیریت تو ہے طبیت تو ٹھیک ہے تمہاری میں نے اشارہ کیا کہ یہ سائٹ پر کیا ہے اس نے کہا کہ کیا کس طرف اشارہ کر رہی ہو سمجھ نہیں آ رہی ہے موں سے بولو نا موں میں کیا سپاری ڈالی ہوئی ہے میں نے اسے پھر اشارہ کیا کہ اپنی سائٹ پر دیکھو کیا ہے وہ بچہ بھی کھڑا تھا لیکن شاید میری دیورانی کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے کہا کہ عجیب حرکتیں کیوں کر رہی ہو میں بھاگ کر اٹھی اور ڈر کر دیورانی کے گلے لگی میں نے کہا کہ اس کمرے میں ایک بچہ کھڑا ہے مجھے دیکھ رہا ہے وہ بھی ڈر گئی اور اس نے زوردار چیخ ماری اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی لائٹ جانے کے سین نے ہمارے اس ڈر کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا اور ہم دونوں ہی ڈر گئیں باقی لوگ بھی آ گئے انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تو میری دیورانی نے کہا کہ اس سے پوچھو عجیب عجیب باتیں کہہ رہی تھی جھرا رہی تھی مجھے اگر کام نہیں کرنا ساف ساف کہہ دیتی مجھے جھرانے کی کیا ضرورت تھی وہ وہاں سے چلی گئی میں نے کہا کہ نہیں میں اس کو جھرا نہیں رہی تھی میں نے اس کمرے میں میرا شوہر بھی آ گیا اس نے کہا کہ کیا دیکھا تم نے اس کمرے میں آج کل تم بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی ہو اور اب تم نے باقی لوگوں کے ساتھ مزاگ کرنے شروع کر دیا ہے میرے شوہر نے مجھے سب کے سامنے جانٹ دیا اور میں بھی خاموش ہو گئی میں نے تفصیل نہیں بتائی کیونکہ جب وہ لوگ یقین ہی نہیں کر رہے تھے تو پوری بات بتانے کا کیا فائدہ تھا میں خاموش ہو گئی اب مجھے جڑ لگنے لگا تھا اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ تم دو ہفتے کے بعد آنا اور یہ دو ہفتے ابھی تک گزر ہی نہیں رہے تھے اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ دو ہفتے کے بعد وہ میری پرابلم کا کوئی نہ کوئی حل ضرور بتا دے گی مجھے اپنے ہی کمرے سے جڑ لگتا تھا ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کیوں بدل گئے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں پہلے تو ایسے نہیں تھے اس نے کہا کہ دیکھو انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے میں آج کل بہت پریشان ہوں میرے کاروبار میں مسئلے مسائل بن رہے ہیں اور ہمارے ہاں اولاد بھی تو نہیں ہو رہی ہے میں نے کہا کہ اگر میری اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لکے جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ برا رویہ رکھیں اگر آپ مجھے ٹینشن دیں گے تو میں مزید بیمار ہو جاؤں گی بلاخر میرے شوہر نے پیار سے بات کی اور اس نے کہا کہ ہم جلدی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ بلاخر کوئی اچھی بات تو کی لیکن جب میں نے دوبارہ پوچھا کہ کب جائیں گے کس ٹائم جائیں گے تو اس بات پر میرا شوہر پھر سے غصہ ہونے لگا اس نے کہا کہ پیچھے کیوں پڑ گئی ہو جائیں گے اور یہ بات کسی اور کو نہ بتا دینا نہیں تو گھر میں فساد بن جائے گا ہم خود ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اس کے بعد اگر انہوں نے کہا کہ علاج کروانے کی ضرورت ہے تو علاج شروع کروا دیں گے اس معاملے میں تمہارا اس سے زیادہ ساتھ نہیں دے سکتا مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ مگر آپ کو اس سے بھی زیادہ ساتھ دینا چاہیے اور ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسئلہ آپ کے اندر ہو اگر مسئلہ آپ کے اندر ہوا تو آپ فکر نہیں کریں میں آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گی تھوڑا بہت ساتھ دے کے جتاؤں گی نہیں آپ نے تو محبت کے نام پر میرے ساتھ رشتہ جوڑا تھا لیکن محبت کو ہی کسی جگہ پھینک دیا ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی جس طرح دن رات میرے ساتھ رویہ رکھتے ہیں پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اولاد نہ ہونے کا سارا الزام آپ کے سر پر آئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس معاشرے میں جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے دو ہفتے گزر گئے تھے میں اس عورت کے گھر گئی اور میں نے اسے بتایا کہ اب مجھے جلدی جلدی میرے مسئلے کا کوئی حل کرے اس نے کہا کہ تمہارے شہر پر تمہاری ساس نے جادو کروایا ہے یعنی کہ تم لوگوں کے اوپر تمہارے رشتے کے اوپر تاکہ تم لوگ کبھی خوش نہیں رہو اور اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھے تو تم کبھی خوش نہ رہو اور یہ جو تمہاری اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ بھی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہا کہ میں تو صرف ایک لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی ان کو میرے ساتھ اس طرح کرنے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا کہ کبھی کبھی نفرت کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے بس انسان روایتوں میں آ کر اس طرح کی حرکت کرتا ہے ایک ساس کا بہو کے ساتھ رویہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہتا ہے اب تم نے یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے اس نے کہا کہ آگے ایک عمل کرنا ہوگا اور یہ عمل صرف تم خود ہی کر سکتی ہو میں تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتی میں نے کہا کہ کوئی آسان عمل بتانا مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں نے اسے کہا دیکھو اگر وہ تمہیں کچھ کہ نہیں رہا تو اس کا مطلب کہ وہ کوئی برا جن نہیں ہے میں نے کہا کہ کیا وہ جن ہے اس نے کہا کہ وہ بچہ تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تمہارے کمرے میں آیا اور پھر غائب ہو گیا لیکن وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچتا اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا مجھے کیا عمل کرنا ہے اس نے کہا کہ دیکھو جہاں پر اس علاقے کی آبادی ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک گاؤں شروع ہوتا ہے وہ گاؤں بہت زیادہ عجیب ہیں وہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے اور جاتا بھی کوئی نہیں ہے بس وہی لوگ جو مجبوری میں وہاں پر رہتے ہیں جو کرایا نہیں دینا چاہتے لیکن وہ جگہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہاں ایک پرانا درخت ہے جس کو جنات کا درخت کہتے ہیں تمہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تین دن تک سورج جن پڑھنی ہوگی اور جنات تم سے خوش ہو کر تمہاری مدد کرنے کے لئے حاضر ہو جائیں گے میں ڈر گئی میں نے کہا کہ ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا اور سورج جن پڑھنا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے کیا وہ میرے سامنے آج آئیں گے اس عورت نے کہا کہ وہ تمہارے سامنے آئیں گے اور یہ نہیں پتا کہ وہ کس روپ میں تمہارے سامنے آتے ہیں اگر تم ڈر گئی تو تمہیں سزا ملے گی لیکن اگر تم نہیں ڈری اور ان کو اپنا مسئلہ بتایا تو وہ تمہیں کچھ ایسا دیں گے کہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے مجھ سے نہیں ہوگا آپ مجھے کوئی اور آستہ بتا دیں اس نے کہا کہ میں نے دو ہفتے کا وقت اسی لیے مانگا تھا تمہارے اوپر جو جادو کیا گیا ہے اس کی ایک خاص قسم کی نویت ہے سارے جادو ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں تمہاری ضرورت اور تمہاری استعمال کی چیزوں پر جادو ہوا اس کے علاوہ تمہیں کوئی چیز بھی کھلائی گئی ہے اور جب کوئی چیز کھلائی پلائی جاتی ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہے ظاہر ہے تم ایک گھر میں رہتی ہو تمہیں کیا پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی نے تمہارے سالن میں تمہارے کھانے کی کسی چیز میں آرام سے کچھ ملا دیا ہوگا اور ان کے لیے یہ مشکل بھی نہیں ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے تمہیں کوئی گندگی کھلائی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ جادو ہوا ہے اب یہی اس کا حل ہے اگر تم کرنا چاہتی ہو تو کرو نہیں تو حالات کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ جیسے دنیا کے سارے شوہر بدل جاتے ہیں تمہارا شوہر بھی بدل گیا ہے یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کے سارے شوہر بدل جاتے ہیں لیکن تم خود ہی بتاؤ کہ کیا تمہارے شوہر نے تم سے محبت نہیں کی تھی کیا وہ تمہارے لیے بے چین نہیں رہتا تھا میں نے کہا کہ اس نے مجھ سے صرف شادی نہیں کی تھی مجھ سے محبت کی تھی یہ جانتے ہوئے کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کی اور اس نے اپنی جیب سے میرا جہیز بنایا تھا کہ اس کے گھر والوں کے سامنے میری عزت بن جائے اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دی تھی مجھے سب سے بچایا تھا جو اس کے اصول اور رواج نہیں تھے اس نے وہ بھی میرے لیے نبھائے تھے اور میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتا تھا اس کی محبت بہت خوبصورت تھی اس لیے تو مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا میں کچھ بھی کروں گی اگر وہ محبت واپس آ سکتی ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کروں گی اور مجھے اولاد بھی چاہیے اس نے کہا کہ پھر یہی حل ہے تمہیں یہی کرنا ہوگا میں نے کہا میں کروں گی مجھے اپنے شہر کے ساتھ گزارے محبت کے پل یاد آ گئے تھے جو اب ہم نے اتنے عرصے سے نہیں گزارے تھے میں ان کو واپس پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس درخت کے نیچے جاؤں گی بس ایک دفعہ مجھے راستہ دکھا دیں اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلنا میں تمہیں راستہ دکھا دوں گی اس نے مجھے راستہ دکھا دیا لیکن رات کو ہی گھر میں فساد بن گیا میری ساتھ نے کہا کہ آج کل یہ گھر سے نکل جاتی ہے اپنے حصے کے کام بھی نہیں کرتی ہے اسے کہو کہ یہ کیا طریقہ ہے ظاہر ہے میں اس عورت کے گھر پر جا رہی تھی وہ مجھے گاؤں دکھانے بھی لے گئی تھی اس نے مجھے وہ درخت بھی دکھا دیا تھا درخت دکھنے میں بہت زیادہ خوفناک تھا تین چار سو سال پرانا لگتا تھا اس کے اوپر رسیاں لگی ہوئی تھی اور اس کی جڑ بہت ہی زیادہ چوڑی تھی اس کے نیچے کسی نے دیے وغیرہ بھی جلائے ہوئے تھے مجھے تو جڑ لگ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی میری ساس نے میرے شوہر کو شکایت لگائی اور میرے شوہر نے رات کو مجھ سے جگڑا کیا اور کہا کہ تم تو بالکل ہی عجیب ہو اگر تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی ہو اور تمہارے حالات بھی ٹھیک نہیں تمہاری حرکتیں بھی ٹھیک نہیں تو کم سے کم تم گھر کے کام تو کیا کرو ریپورٹ بھی آ گئی تھی اس کے مطابق میرے اندر ہی مسئلہ تھا کیونکہ ظاہر ہے جب جادو مجھ پر کیا گیا تھا تو مسئلہ بھی تو میرے اندر ہی آنا تھا میرے شوہر کو ایک اور وجہ مل گئی تھی میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی میں چپ چاپ سب کچھ سنتی رہی اور دل میں یہ سوچتی رہی کہ میں اپنے لیے وہ سب کچھ ضرور کروں گی جو مجھے اس عورت نے بتایا ہے کیونکہ اب پانی سر سے گسر گیا ہے میرے شوہر نے تو آپ سب کے سامنے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا جبکہ اس سے پہلے تو وہ کمرے میں بھی میرے ساتھ کبھی لڑائی نہیں کرتا تھا میں خاموش ہو گئی میرے شوہر کو جب کوئی جواب نہیں ملا تو وہ بھی خاموش ہو گیا اور مجھ سے مو بھیر کے سو گیا میں نے ساری رات اپنی حمد بڑھائی اور سوچا کہ کل سے ہی میں یہ کام کروں گی صبح میں اس عورت کے گھر جانے لگی کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے جس دن یہ عمل شروع کرنا ہے مجھے بتا کر کرنا راستہ تو اس نے مجھے بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہیں آئے گی مجھے خود ہی جانا پڑے گا لیکن میں اسے بتانے کے لیے چلی گئی جب میں اس گھر میں جانے لگی تو مجھے ایک بوڑھی عورت نے روکا جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے کہ کہاں جا رہی ہو میں نے کہا کہ نجمہ نامی عورت سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں انہوں نے کہا کہ کیوں کوئی قرآن خوانی کروانی ہے کیا میں نے کہا کہ نہیں پھر کیا مسئلہ ہے وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں بھی جواب دیے جا رہی تھی میں نے کہا کہ گھر میں حالات بڑے برے ہیں مجھ پر میری ساس نے جادو کروا دیا ہے اسی کا توڑ کرنا چاہتی ہوں اس لیے اس عورت سے رابطہ کیا اس نے کہا کہ بیٹا حالات سب کے برے ہوتے ہیں اور جب کوئی انہونی مصیبت میں پھس جاتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ اس طرح کے کام نہیں کرو یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے تو لوگ اس کو اپنے گھر پر قرآن خانی اور نات کے لیے کیوں بلاتے ہیں اس نے کہا کہ لوگ اس سے انجان ہے جو بھی ان کاموں میں پڑا ہے انہوں نے نقصان اٹھایا ہے تم بھی مت جاؤ وہ تو نصیحت کر کے وہاں سے چلی گئی پر میں تو پہلے ہی غم اٹھا رہی تھی میرے ساتھ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا اور رات کو جو میرے گھر لڑائی ہوئی تھی اپنے شوہر سے جو میری ساس نے میری کلاس لگوائی تھی میں وہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی میں اندر داخل ہو گئی میں نے نجما سے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ عمل کیا ہے تو اس نے کہا کہ بہت لوگوں نے کیا میں نے کہا کہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اس بات پر وہ خاموش ہو گئی اس نے کہا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا اگر تم جر گئی ہو تو تمہارا عمل وہ بیکار ہو جائے گا تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی پھر تم یہ سب گھر پاؤ گی اس کا مطلب کہ تمہارے پاس ایک ہی موقع ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا کیا جنات اپنی اصل شکل میں آئیں گے اس نے کہا کہ اصل شکل میں آئیں گے میں نے کہا کہ ان کی شکل کیسی ہوتی ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ان کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی ہے اب تو یہ تمہاری قسمت ہے کہ وہ کس روپ میں تمہارے سامنے آتے ہیں کسی انسان کے روپ میں کسی جانور کے روپ میں یا پھر کسی ایسی خوفناک چیز کے روپ میں جس کو دیکھ کے تم برداشت نہیں کر پاؤ اور بہت زیادہ ٹر جاؤ ظاہر ہے تمہارا بھی امتحان لیں گے اس کے بعد ہی تمہاری مدد کریں گے میں نے کہا کہ مجھے کوئی اچھی بات بتا دو اس نے کہا کہ اچھی بات تو کوئی نہیں ہے اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں کرنا تو نہ جانا اور راستے سے پلٹ جانا اور میرے پاس بھی دوبارہ نہیں آنا میرا وقت برباد نہیں کرنا میں نے تم سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا ہے میں تو صرف تمہاری مدد کر رہی تھی بار بار میرا وقت برباد کرنے کے لیے آوگی اور پھر کام بھی نہیں کروگی تو کیا فائدہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے پتا تھا کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے لیکن یہ تو صرف تھوڑی دیر کا ڈر تھا اور جو میری زندگی گزر رہی تھی وہ تو ساری زندگی ایسی ہی گزرنی تھی اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا جب میں اس طرف جانے لگی تو اچانک سے حیران رہ گئی وہ بچہ میرے ساتھ چل رہا تھا مجھے ابھی سے ہی اپنے ڈر پر قابو پانا تھا اس بچے سے تو مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا جب میں درخت کے پاس جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم نے نہیں جانا وہاں پہ لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا تھا صرف اشارہ ہی کر رہا تھا میں نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے میرے بہت زیادہ مسائل ہیں دیکھو مجھے جانے دو مجھے تنگ نہیں کرو میں وہاں جا کر بیٹھ گئی میں نے قرآن پاک کھولا اور سورت جن پڑھنے لگی نجمہ نے کہا تھا کہ وہ تیسرے دن تمہارے سامنے آئیں گے اس لیے آج تو کچھ نہیں ہونے والا تھا میں نے سورت پڑھ لی اور اس کے بعد دوسرے دن بھی وہاں پہ گئی لیکن تیسرے دن میں واقعی بہت جری ہوئی تھی وہ بچہ روز مجھے روکتا ہے لیکن میں نہیں رکتی تھی اس دوران پھر میری شوہر سے لڑائی ہو گئی اور میرے ارادے اور زیادہ مصبوط ہو گئے میں نے اب دل میں بھی یہ سوچنا شروع کر دیا کہ تمہاری ماں کا جادو جب ختم ہو جائے گا اور تم دوبارہ سے میرے دیوانے ہو جاؤ گے تب میں تمہیں بتاؤں گی تب میں تمہارے سامنے نخرے کروں گی اپنا سارا بدلہ لوں گی تم سے تم نے مجھے راتوں کو رولایا ہے اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ میرے دل میں بدلے کی آگ بھر گئی تھی وہ میرا شوہر تھا میں اس سے بہت محبت کرتی تھی لیکن دل ہی دل میں اس سے انتقام بھی لینا چاہتی تھی اسے وہ سب محسوس کروانا چاہتی تھی جو اس نے مجھے محسوس کروایا تھا وہی بے رخی اور وہی لاپرواہی بھی تیسرے دن میں بہت جری ہوئی تھی اور شام ہونے والی تھی جب میں نے اپنی صورت پوری پڑھ لی اور آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی میری آنکھوں کے سامنے ایسا وجود بیٹھا تھا جسے نہ تو میں انسان کہہ سکتی تھی اور نہ ہی جانور میں نے چلانا شروع کر دیا میں اس قدر چیخی چلائی کے بے ہوش ہو گئی لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے مجھے جگایا جو مجھے کہ جاگ جاؤ آج وہ بول رہا تھا میں جاگ گئی اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آس پاس دیکھا لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ناکام ہو گئی تھی اور اب میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے جرنا نہیں ہے اور اپنا مسئلہ بتانا ہے لیکن میں تو جر کے مارے بے ہوش ہو گئی اور اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے رونا شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ بھی وہاں سے چلا گیا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک عورت نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا یہ وہی عورت تھی جو مجھے وہاں جانے سے روک رہی تھی میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میرے دل کو دھڑکا سا لگ گیا تھا یہ عورت یہاں پر کیسے آ سکتی تھی اس نے کہا کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا میں نے کہا کہ وہ تو میری مدد کرنا چاہتی تھی لیکن میں بری طرح ٹر گئی اس نے کہا کہ نہیں وہ مدد نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہی تمہارے ساتھ کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے کیونکہ وہ بھی اسی طرح یہاں پر عمل کرنے کے لئے آئی تھی اور بری طرح ٹر کے چلاتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئی تھی اور اسی لئے اس کو سزا ملی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی میں حیران رہ گئی کہ نجمہ نے تو مجھے یہ بات نہیں بتائی میں نے کہا کہ مجھے بھی سزا ملے گی اور میں بھی کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی اس نے کہا کہ نہیں تمہیں سزا نہیں ملے گی کیونکہ تمہارے ساتھ کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ بہت زیادہ دولت حاصل کرنے کے لئے وہ یہاں پر بیٹھ کر کوئی عمل کیا کرتی تھی جس کی اس کو سزا ملی تھی ابھی بھی وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے اس کے پاس کوئی کرامات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس جھوٹ بولتی ہے جھوٹے تعویز لکھ کر دیتی ہے اور اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہے یہ جو بچہ تمہیں بار بار نظر آ رہا تھا یہ میرا ہی بچہ ہے اور میں اسی درخت پر رہتی ہوں میں ایک جنزادی ہوں میں حیران تو ہوئی تھی لیکن جر نہیں رہی تھی کیونکہ اس عورت کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا ایسا لگتا تھا کہ کسی کی ماں اس کو پیار سے سمجھا رہی ہے اسی طرح مجھے سمجھا رہی تھی اب میرے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کسی کی دعائیں تھی تب ہی تو پہلے یہ بچہ آتا رہا اور پھر میں نے بھی تمہیں روکا لیکن جب تم نہیں رکی اور یہاں پر آ گئی تم نے عمل بھی غلط کیا لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا میں نے کہا کہ یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے مجھے کسی کی دعاؤں نے بچا لیا لیکن میرا مسئلہ حل ہمیشہ میں ہی تکلیف میں رہوں گی اس نے کہا کہ کس نے کہا کہ تم ہمیشہ تکلیف میں رہو گی تم بلکل بھی تکلیف میں نہیں رہو گی تم میری ایک بات مانو اور اس پر عمل کر کے دیکھو اس صورت کو پڑھنے سے الگ الگ نتائج ہوتے ہیں اگر تم سواب کی نیت سے پڑھو اور پندرہ ہزار دفعہ بھی پڑھو تو کوئی بھی جن تمہارے پاس نہیں آئے گا کسی کی حاضری نہیں ہوگی تمہیں سواب ملے گا اگر تم نے کسی کو حاضر کرنا ہے یا ان کو قابو کرنا ہے تو پھر وہ حاضر بھی ہو جائیں گے سارا کچھ نیت کا کھیل ہے تمہاری نیت بری نہیں تھی تم اپنا گھر بچانا چاہتی تھی کسی کا برا نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے تو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا لیکن تم نے دوبارہ اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑھنا ہے تم نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے روز قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے کسی کا بھی برا نہیں سوچنا تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کوئی برا کرتا ہے تو کرتا رہے تم نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے سر میں جو درد ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی اس عورت کے پاس نہیں جاؤں گی اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گی میں واپس اپنے گھر آ گئی تو میری ساس نے پھر سے مجھے ڈانٹا کہاں چلی گئی تھی گھر کے کام نہیں کرنے تھے میں نے کہا کہ ابھی کر دیتی ہوں میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور دن اسی طرح گزرنے لگے جوکٹر سے علاج کروایا اور تین مہینے بعد میرا حمل چھہر گیا اللہ نے مجھے دو بیٹوں سے نوازا جب میرے بیٹے دنیا میں آئے تو میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا اور میرے شوہر کا بھی اب میرا شوہر مجھ پر جان دینے لگا اور میری آسانی کے لیے اس نے گھر میں نوکرانی بھی رکھ کر دی کیونکہ اس نے کہا کہ تم دونوں بچوں کو سنبھالو گی یا گھر کے کام کرو گی اسے پھر سے میرا احساس ہونے لگا اور میری ساس بھی میری بہت عزت کرتی تھی اور میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتی تھی میں بچوں کو سنبھالنے میں مصروف رہتی تھی میرے دل میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں آتی تھی شوہر کی محبت بھی مل گئی اور اولاد بھی مل گئی میں نے اپنا دماغ صرف اللہ کی طرف ہی لگایا اس کی عبادت کی اور دل سے ساری نفرت کو نکال دیا تو میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہا